اسلام علیکم فرینڈ ان کے اوپر ریپورٹنگ کرتا رہا ہوں تو کچھ دو تین دوستوں نے کچھ ایسے معلومات دی ہیں جس طرح میں ایک کہہ لیں آپ کے میرا کام ہے ریپورٹنگ کا تو اس سوالے سے میں نے ان دو تین باتوں کو اگنور کر دیا لیکن آج جو تیسرا واقعہ دو دن پہلے کا یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ واقعہ دیکھ کر جس علاقے میں میں رہتا ہوں میں اب اس علاقے کا نام نہیں لینا چاہتا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جتنے میرے سبسکرائبر ہیں لائکر ہیں جو مجھے چاہنے والے ہیں پیار کرنے والے ہیں میری ریالٹی ویڈیو کو حقیقت کو سچ کو سب جانتے ہیں ٹھیک ہے وہ پہلے میرے منصور ہیں میں چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بولیے کیونکہ میری نیکس آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ چکے تو فرنڈ بات یہ ہے کہ دو دن پہلے کا یہ واقعہ ہے اب اس میں میں اس لڑکی کا نام بھی نہیں لوں گا کیونکہ جس کنجان آباد علاقے میں میں رہتا ہوں اسی علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے تقریباً رات کے تین بجے کا یہ واقعہ ہے ایک لڑکا جو ہے اب مجھے کہتے ہوئے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ان کے فادر کا نام بھی میرے پاس موجود ہے اس لڑکی کا نام بھی میرے پاس موجود ہے اس لڑکے کا بھی نام میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہے ان دونوں کی دوستی شروع ہوئی ہے فیس بک سے فیس بک سے بڑھتے بڑھتے جو ہے کہ یہ وٹس اپ پہ پہنچ گئے ہیں اور اتنی جلدی یہ جنگ جنریشن ہماری بہنیں بیٹیاں اتنی جلدی جو ہے کم عمری میں ابھی ان کو ان چیزوں کا نہیں معلومات کہ وہ اپنی ماں باپ کی عزت کا کیا جنازہ نکال رہی ہیں ٹھیک ہے میں نے بارہا کہا ہے کہ فیس بک کی دوستی جنگ جنریشن یہ لاؤ سٹوری یہ کوئی چکر نہیں ہے آج یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس لڑکی کو اور لڑکے کو ہماری سوسائٹی میں رات کو ایک چھوکی دار پھرتا ہے اس نے سٹیاں وغیرہ بجائی ہیں تو میں بھی اس وقت یہ دو دن یا تین دن پہلے کا واقعہ جاگ رہا تھا تو میں اگنور کر دی اس بات کو لیکن آج مجھے کانفیڈنٹ سے ساتھ پوری رپورٹ جو میری معلومات ہے ٹھیک ہے میرے جتنے میڈیا والے دوست ہیں ان سے معلومات لی سب سے پوری انکوائری کی کرنے کے بعد کہ کہیں میری یہ ویڈیو جو ہے اگر وہ سن رہے ہیں تو پلیز ان کے بھائی یا ماں باپ جو ہیں کہ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لڑکی کو برہنہ حالت میں پایا گیا ہے تو لڑکی نے جلدی سے کپڑے پہنے ہیں تو جو اب وہ لڑکی پہن کے سائٹ پہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے گن مین جو ہے جو سی ٹی ایم جانے والا رات کو اکسس سوسائٹیوں میں ہوتے ہیں تو اس نے لائٹ ماری ہے اس نے لڑکی کو بھی پچان لیا ہے پھر لڑکی نے اپنے والد کا نام یہاں تک کہ ان کی قوم کیا ہے وہ اپنے یعنی کہ لڑکے کا نام یہاں تک کہ گھار کا اتا پتا مکمل اڈریس دے دیا اس کو ایک تو یہ بڑی گلتی کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس سوسائٹی والوں نے اس لڑکے کو پکڑا ہے پکڑ کر مارا پیٹ ہے اس نے بھی سب کچھ اگل دیا ہے اس کے بعد وہ جو ہے لڑکا جو ہے اسی حالت میں وہ یہاں سے نکلا ہے اس لڑکے کا نام بھی جانتا ہوں اس لڑکی کا نام بھی جانتا ہوں اس کے والد کا نام بھی جانتا ہوں وہ کہاں پہ رہتی ہے وہ بھی جانتا ہوں میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس بہن کی آن میں نام لوں یا اگر اس کے والد کا نام لوں یا اس کے گھر کا نام لوں تو اس کی عزت پہ کیا حرف جائے گا اس کے آنے والی زندگی تباہ ہو جائے گی مقصد ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا آپ سب کے لیے یہ ہے کہ اکثر بھائی جو ہیں کہ رات کو تھکے ہرے بچارے آتے ہیں ماں ہے یا بھائی ہے وہ اپنے کام سے ریدہ روح میں سو جاتے ہیں موبائل ایک عام سی چیز ہوگی ہے ٹھیک ہے ہر لڑکی پر اس موجود ہوتا ہے کب تک یہ سے نکالا چیٹنگ شروع کر دی کائلی آپ میربانی کر کے ان کے موبائل پر نظر رکھا کریں ٹھیک ہے چھوٹی موٹی حرکات جو ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں نظر رکھنے سے کچھ نہیں جاتا ٹھیک ہے میں ہم تو روپوٹے کرتے بھی رہتے ہیں باہر کی جب اپنا ہی علاقہ ہی جو ہے وہاں پر یہ چیزیں ہونے لگیں گی تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ٹھیک ہے اگر وہ میری بہن یا بھائی یا ان کے والد جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز پلیز میں کبھی بھی نہیں یہ چاہتا تھا کہ میں ان کا نام نہیں میں نے لیا ٹھیک ہے پھر بھی میں نے ان کی عزت کا خیار رکھا ہے ٹھیک ہے آپ ان کے موبائل چیک کریں اور یہ گلی کونوں پہ نکلوں پہ کھنے ہونے والے جو ہیں یہ عاشق جو ہیں یہ ان چیز کا آپ وائڈ کریں یہ کسی کے کام آنے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے سب سے بڑی بات جو ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ ایک لڑکی ہے یا چاہے ایک لڑکا ہے اس سے بڑھ کے وہ ماں کی ایک گود جو ہے وہ آپ کی ایک محافظ ہے اگر آپ کے ساتھ بزار میں کوئی چھیڑ کھا نہیں کرتا ہے اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے آپ شرمائیں مت آپ یہ سوچتے ہیں کہ گھر جا کے بتاؤں گی تو بھائی کیا کہے گا میرے پہ پیرے لگ جائیں گے پیرے لگنا یا نہ لگنا وہ ایک لگ بات ہے بات کی بات ہے اول تو عقل مند لڑکیاں یہ کام کرتی نہیں ہیں ٹھیک ہے بے وکوفی میں جوانی کے جوش میں آ کر یہ حرکت کر جاتی ہیں لیکن آنے والا وقت آنے والی زندگی ان کی برباد ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ اگر خبر مہت تھا کہ اس کے والد کا نام لڑکی کا نام ہر چیز پہنچی ہے کل کلا کو یہ چیز اوپن ہوگی کوئی بچاری لڑکی میرا خیال ہے یا تو اپنی عزت کی بچانے کی خاطر خودکشی کرے گی پلیز بہن ایسا مت کرنا اللہ کے واسطے آپ کی زندگی آنے والی باقی ہے اس پہ نظر ڈالیں اپنے آپ کو سنبھالیں ٹھیک ہے اور جو اس لڑکے کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت اچھا ہوا ہے اسے جتنا مارا گیا ہے جو کیا گیا ہے اس لڑکے کا نام بھی میرے پاس موجود ہے بنا پروف آج تک میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی رہی بات نائلہ وہ جو اول ڈیج ہوم والی تھی وہ قصہ بھی چل رہے اس میں تین انکشاف اور ہو چکے ہیں نمبر ون تو یہ کہ وہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا ابھی تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں کہ ان کے پیچھے مولوی حضرات جماعت دعویٰ کے لوگ مجھ سے پہلے پڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے مجھے اس ویڈیو کی آفر بھی ہوئی ہے کہ آپ ویڈیو ہمیں دے دو ہم اسے مو مانگے پیسے آپ کو دیتی ہیں لیکن میں بکاؤ نہیں ہوں میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا پانچ لاکھ دو لاکھ دس لاکھ میں کتنے دن کھا لوں گا ٹھیک ہے وہ میرے کسی کام کے نہیں انسان کا ضمیر اندر سے جب ملاوت کرتا ہے تو وہ اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتا کہ میں حرام کا پیسہ کماؤں ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میری اس ویڈیو کو جو میں نے فیس بوک پہ تھوڑا سا اپلوڈ کیا تھا کہ میری پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو پیسے چاہیے ہم پے کرتے ہیں ابھی کچھ لیڈی ڈاکٹر ایسی ہیں کچھ میری فرینڈز ایسی ہیں کہ جو مجھے فیس بوک پہ میری ویڈیو کی نیشے کمنٹس کرتی ہیں کہ منصور احمد آپ کو کتنے پیسے چاہیے پلیز مجھے کسی کا کوئی پیسہ نہیں چاہیے اور پلیز یہ جو آپس میں میس یو اور یہ یہ اس طرح کی چیزیں نہ تو مجھے پسند ہیں اور نہ اس طرح کے مجھے لیڈیز جو ہے کمنٹس کیا کریں ٹھیک ہے لائک کرنے شیئر کرنے وہ ایک لیدہ بات ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں اس طرح کی آپس میں آپ باتیں کریں گی تو جو میرے دوسرے ویور ہیں وہ تھوڑا سا سر ان پر پڑتا ہے ٹھیک ہے گھرکی ہاسپیلٹرس کی ایک میری اولڈ فرینڈ ہیں ان کے کچھ کمنٹس مجھے بہت برے لگے ہیں کچھ میرے وائس صاحب شی میل جو ہے پریزیڈنٹ ہیں ان کا وائس پریزیڈنٹ میں ہوں ان کے کمنٹس کچھ ایسے ہیں پیسہ چاہیئے مجھے بتاؤ بھئی پیسہ سب کچھ نہیں ہے اگر میں اتنا کچھ کر رہا ہوں اپنے دم پہ آج تک کر رہا ہوں تو آگے بھی کر لوں گا حق حلال کی کمائی سے کروں گا ٹھیک ہے میرے سورس میری ٹیم میرے میمبر میری ٹائگر فورس کوئی کسی سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے میرے ریلیشن کہاں تک ہیں مجھ تک یہ کیسے رپورٹیں پہنیتی ہیں میرے پاس ویڈیو کے پروف بھی ہوتی ہیں لیکن کچھ میں اگنور کر جاتا ہوں ٹھیک ہے تو آئندہ ریکس آنے والی ویڈیو میں میں یہ بتانے والا تھا کہ وہ میڈم جو ہیں اوڑے ہوم والی لوگ اپنے بچے جو ہیں